ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے تمام ویرز کو السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے سنگم پر واقع کوکاف کے دامن میں بسنے والے کنٹری کی سیر کروانے والے ہیں دوستو ہماری کوشش ہوتی ہے اپنے ٹریولاغ میں اس کنٹری کے سب سے بڑے کردار کے بارے میں ضرور اگاہ کریں جس کے تاریخ انسانی میں انمٹ نکوش ہوں آپ نے برے صغیر میں مشہور گجر قوم کے بارے میں سنا ہوگا ہو سکتا ہے آپ کا بھی کوئی دوست گجر ہو آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ گجر آئے کہاں سے یا جوج ما جوج یا گوگ مگوگ کا ذکر تینوں الہامی مذاہب یہودی مسیحی اور مسلم کی کتابوں میں ملتا ہے اور مسیحوں کے ایک گرجہ گھر میں ان کی تصویر تک موجود ہے گوگ مگوگ قیامت سے پہلے اس دنیا میں دوبارہ واپس آئیں گے اور تباہی مچا دیں گے اور جناب عیسیٰ عبر مریم علیہ السلام تمام مومنین کو ان کے شر سے بچانے کے لیے کس پہاڑی پر لے کر جائیں گے اور یہ کس پیغمبر کی اولاد ہیں نہیں جانتے نا اور یا جوج ما جوج کو جس غار میں قید کیا گیا ہے وہ دیوار آج کہاں ہیں یہ کن ہتھیاروں سے لوگوں سے لڑتے تھے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد شیئر کر دیں تاکہ میں آپ کے لیے مزید تحقیق پر مبنی ویڈیو بناتا رہوں سپائڈر ٹی وی پر نہیں آنے والوں کو وش آت کے شوخص جو بھلک کرے آیا پخیر راغلے مرحبا جی آینو خوش آمدید اور ویلکم جورجیا اسے گرجستان بھی کہا جاتا ہے جورجیا کا یہ نام کہاں سے آیا ایک رائے کے مطابق کرون وستہ کے دور میں سینٹ جارج ملک سر پرستے اسی لیے اس کا نام جارجیا رکھا گیا دلچسپ بات یہ ہے کہ مقامی لوگ اپنے وطن کو جارجیا نہیں کہتے بلکہ سکارٹ ویلو کہتے ہیں اور اپنے آپ کو کارٹ ویلی بولتے ہیں جارجیا کا کیپٹل تبلیسی ہے تبلیسی پہاڑوں میں گرا جارجیا کا سب سے لارجس سٹی بھی ہے اس کی آبادی تقریباً ڈیڑھ میلین باشندوں پر مشتمل ہے تبلیسی یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ہونے کی وجہ سے مختلف سلطنتوں کے زیر عطاب بھی رہا لیکن آج تبلیسی یورپ میں مقبول ترین مقامات میں شمار ہوتا ہے یہ مٹکواری ریور کی وجہ سے دو حصوں میں تقسیم ہے دریا کے دونوں کناروں پر عبادی ہے شہر میں بے تہاشا دکانیں موجود ہیں مگر امدہ چیزوں کی خریداری کے لیے دریا کنارے جانا پڑتا ہے اگر آپ تبلیسی شہر کا فضاء سے نظارہ کرنا چاہتے ہیں تو چیر لفت سے کیپٹل آپ کے قدموں میں ہوگا جارجیا میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مہمان اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے گو کے جارجیا کے لوگ مہمان نوازی اور دوستانہ طبیعت میں اپنی مثال آپ ہیں البتہ زبان ایک رکاوٹ ہے اور ہاتھوں کے اشارے آخر آپ کی کتنی مدد کریں گے شہر کی انتظامیہ نے سیاہوں کی رہنمائی کے لیے یونیورسٹی کے طالب علموں کو ہائر کر رکھا ہے یہ ٹوریسٹ گائیڈ کی جیکٹ پہن کر شہر کے مختلف حصوں میں کھڑے ہوتے ہیں یہ سیاہوں کو مفت معلومات دیتے ہیں شہر میں بکاری موجود ہیں لیکن ان کے تعداد زیادہ نہیں تاہم یہ انتہائی ڈھیٹ ہیں بلخصوص بکاری بچوں سے بچنا مشکل ہے یہ ملک نو اپریل انیس سو اکانوے کو روس سے آزاد ہوا رشیہ ستر سال جارجیا پر قابض رہا جس کی وجہ سے معاشرے پر رشین اثرات آج بھی باقی ہیں یہ فیملی پیپل ہیں خاندانی نظام قائم ہیں زمین بہت ہے یہ لوگ شادی کے بعد اپنی زمین پر گھر بنا لیتے ہیں اور یوں والدین کے قریب رہتے ہیں جارجیا وومن ڈامنیٹنگ کنٹری ہے مرد ڈھیلے اور سست ہیں یہ شراب کے رسیہ بھی ہیں یہ فروڈ کی خوفناک شراب بنا لیتے ہیں پیتے ہیں اور ٹون ہو جاتے ہیں عورتیں شراب انتہائی کم پیتی ہیں لہذا یہ ایکٹیو ہیں مرد ان کی کمائی پر ایش کرتے ہیں جارجین عورتیں بے انتہا خوبصورت ہیں ہم اگر جارجیا کو سرخ اور سفید لوگوں کی سرزمین کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا آپ جس طرف دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے دودھ کے پیالے میں گلاب کی پنکڑیاں بکری ہیں آنکھیں جھیل بھی ہیں اور گہری بھی عورتیں معاشرے کا سارا نظام چلا رہی ہیں آپ کو ہر جگہ صرف عورتیں کام کرتی نظر آتی ہیں ملک سستہ ہے ہوتل، وائن، شاپنگ، کھانا پینا، ٹیکسی، بسیں اور ریلوے سستہ ہے امن و امان بھی ہے پولیس اور قانون بھی سخت ہے کرپشن انتہائی کم ہے لوگ ملنسار ہیں صفائی تقریباً پورا ایمان ہیں لوگ دوسروں کے معاملے میں اپنی ناک نہیں گساتے جارجیا ویزا پولیسی جارجیا ان ممالک کی فیرست میں شامل ہے جن کے لیے آپ کو ویزا کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کے پاس اگر امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین، شہنجن کا ویزا موجود ہے چنانچہ یورپ، عرب، ترکی اور ایران کے سیاہ جارجیا کا رخت کرتے ہیں جارجیا کی حکومت نے ویزا میں خاصی رائتیں دے رکھی ہیں اگر آپ کسی بھی عرب کنٹری میں کام کر رہی ہیں تو جارجیا آ سکتے ہیں اس رائت نے جارجیا کو انسانی سمگلروں اور ایجنٹوں کے لیے جنت منا دیا ہے یہ لوگ دنیا بھر سے مرگے پھانس کر یہاں لاتے ہیں انسانی سمگلر ان کی ماں کے زیور اور زمینوں کی کمائی اڑاتے ہیں اور انہیں یہاں بیاروں مددگار چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں کئی لوگ جارجیا لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں اور وہاں سے یورپ کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں پیچھے جارجیا لڑکیا ان کی بے وفائی کی وجہ سے روتی رہتی ہیں اس صورتحال نے جارجیا کی حکومت کو پریشان کر دیا ہے چنانچہ یہ اپنی پالیسی تبدیل کر رہی ہیں جارجیا کو دو ہزار سترہ میں دنیا کا ساتھوہ محفوظ ترین کنٹری قرار دیا گیا ہے صرف اس بات کو یقینی بنائیں کہ ریشین سرحد کے کچھ علاقوں سے دور رہیں تبلیسی ائرپورٹ پر ہفتے میں چند ہی فلائٹ اترتی ہیں ایک بات کا خیار رکھیں آپ پہلے سے ہی کرنسی لے کر جائیں یا ائرپورٹ سے چینج کر لیں ورنہ آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے جارجیا یورپی یونین میں شامل ہونے کے قریب ہے لہٰذا ترکیاتی سرکرمیاں اروج پر ہیں حکومت بیرونی سرمایہ کاروں کو دعوت دے رہی ہے زمینیں سستی ہیں لوگ آ کر دھڑا دھر زمینیں خرید رہی ہیں انڈسٹری بھی لگ رہی ہے سیاحت بھی انڈسٹری بن رہی ہے شام کے وقت ریسٹوران گلیاں اور سڑکیں بھری ہوتی ہیں معیشت مضبوط ہے امن و مان مسالی ہے کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا چوری چکاری نہ ہونے کے برابر ہے لوگ بے خوف پھرتے ہیں جارجیا میں ماحولیاتی خوبصورتی بھی ہے اور جسمانی بھی قدرتی پانی کے چشمے بھی فروڈ بہت سستا اور دستیاب ہے لوگ گوشت خور ہیں لیکن گوشت کی سنت موجود نہیں چنانچہ گوشت ایران اور ٹرکی سے درامت کیا جاتا ہے اور یہ خاصہ مہنگا ہوتا ہے لیبر بہت سستی ہے تفاتر میں کام کرنے والوں کی تنخواہیں دو سے تین سو لارے ہوتی ہیں یہ کنٹری مشرقی آرثوڈکس مسیحی مذہب سے گہرائی سے جڑا ہے اور صدیوں پرانے گرجہ گھر اب بھی محض سیاحتی مقام سے زیادہ فعال عبادت گاہیں ہیں اسی لیے 87 فیصد آبادی آرثوڈکس مسیحی فرقے سے تعلق رکھتی ہے یہ ملک عربوں ترکوں اور ایرانیوں کا محکوم بھی رہا چنانچہ یہاں مسلمان بھی موجود ہیں یہ کل آبادی کے 11 فیصد ہیں تبلیسی کی جامعہ مسجد کا دامت اور جدت کا خوبصورت منتزاج ہے آپ مسجد میں داخل ہوں تو اس کی صفائی ترتیب اور سلیکے سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے روسی دور سے ہی میٹرو بھی چلتی ہے اس کا کرایا بھی انتہائی کم ہے شہر میں بسے بھی ہیں یہ بسیں صاف ستری ہیں گاڑیاں پرانی زیادہ تر سی این جی پر ہیں مرسیڈیز اور بی ایم ڈبلیو تک سی این جی پر چلتی ہیں جارجیو کی افیشل لینگویج جارجیائی اور اب خاص ہے اور آپ اسے سیکھنا چاہتے ہیں تو جارجیائی ہی جانا پڑے گا کیونکہ جارجیائی زبان زمین پر کہیں اور نہیں بولی جاتی اس کی ڈومین نیم جی ای ڈائلنگ کورڈ پلس نو سو پچانوے ہیں یہاں فیکس آمدنی چارہ ہزار دو سو پنتالیس ڈالر سلانہ ہے جارجیہ کا فلیک سفید کپڑے سے بنا ہے جسے سینٹ جارج کے ریڈ تراس نے تقسیم کیا ہے اور ہر کوارٹر میں سلیب بنی ہے اس کے میپ پر نظر دنائیں تو مغرب میں بہیرہ اسود شمال میں روس جنوب میں ٹرکی آرمینیا اور جنوب مشرق میں آزربائی جان کے ساتھ منسلک ہیں جارجیہ کا رقبہ صرف انتر ہزار سات سو مربع کلومیٹر ہے اس کی آبادی صرف اٹیس لاکھ کے قریب ہے جس میں ستاسی فیصد آبادی جارجیہ چھے شرعہ دو فیصد آزربائی جانی ساڑھے چار فیصد آرمینین نسل کے لوگوں کی ہیں دوستو میں نے کہیں پڑھا تھا آج سے ہزاروں سال قبل کوئی پریشانی یا جانوروں کی چراغ گاہوں کی تلاش میں گجر جارجیہ سے نقل مکانی کرتے کراتے برے صغیر آئے تھے یہ لوگ برے صغیر پہنچ کر پورے ہندوستان میں بکھر گئے تاہم ہزارہ کشمیر پنجاب ہمچل پردیش اور دہلی کے مضافات ان کا مستقل تھکانہ بن گئے گیارویں سے چودہیں صدی کے درمیان گجروں کی ایک اور نئی کھیپ ہندوستان پہنچی وہ سینٹرل ایشیا کا مشکل ترین دور تھا منگولوں سے لے کر تیمور تھا تالے آزماؤں نے خوبصورت شہروں وادیوں اور قلوں کو روندنا شروع کر دیا یہ لوگ جارجیہ اور چیچنیا سے نکلے اور ہندوستان میں موجود اپنی بلڈ لائن سے جاملے ڈاکٹر ہوتی جارجیہ کا مشہور آرکیالوجس تھا یہ ہندوستان کے مختلف گجر قبائل سے ملا اس نے ان کی آوازیں ریکارڈ کی لباس رسم و رواج اور روایات سٹڈی کی ان کے برطن اور گھر دیکھے اور جانور پالنے کی خوب کا مشاہدہ اور آخر میں اس مشاہدے اور مطالع کی بنیاد پر فیصلہ سادر کیا یہ لوگ سو فیصد جارجیہ اور چیچنیا کے سرحدی قبائل سے تعلق رکھتے ہیں ڈاکٹر کا دعویٰ تھا گجر جارجین زبان کا لفظ ہے اور یہ لفظ گجر اپنے ساتھ ہندوستان لائے تھے یہ لوگ گجرستان سے ہندوستان آئے ان کی زبان لہجہ اور ان کے رسم و رواج آج بھی اسی فیصد جارجین سے ملتے ہیں ان کی زبان میں بے شمار جارجین لفظ موجود ہیں جارجیہ کی شادی بیا کی رسومات گجروں کی عروسی روایات کے بہت قریب ہیں یہ لوگ بھی آتش بازی کرتے ہیں دلہے اور دلہن کو پھولوں والی گاڑی میں بٹھاتے ہیں دلہن عیسائی دلہنوں کی طرح سفید فراغ پہنتی ہے اور گرجہ گروہ میں جا کر شادی کرتے ہیں اور اس کے بعد کافلے کی شکل میں گھر جاتے ہیں یہ رسم ترکی میں بھی موجود ہے گجر قبائل کیونکہ جارجیہ سے برسگیر آئے تھے چنانچہ یہ رسم بھی جارجیہ سے ہمارے ہاں آ گئی جارجیہ کے قصبوں کے اندر گھوڑے بھی چلتے ہیں بگیاں بھی جارجین بھی ہاتھ میں خاتین جینز پہن کر گائے چراتی ہیں پنیر گھروں میں بنائی جاتی ہے اور یہ پنیر یہ لوگ خود ہی کھا جاتے ہیں ہمارے ہاں بھی ڈیری پروڈک گجر فیملیوں کے کنٹرول میں ہیں جارجیہ فوڈ جارجیہ ایک چھوٹا سا کنٹری ہے لیکن یہاں گلچس اور مزیدار کھانوں کی کسرت ہے شہر میں پنیر کی سینکڑوں دکانیں ہیں آپ شہر سے باہر جائیں تو آپ کو مضافات میں سڑکوں کے کنارے دیسی پنیر کی دکانیں ملتی ہیں یہ لوگ مقصود قسم کا چیز نان بناتے ہیں یہ نان کھاچا پوری کہلاتا ہے یہ میدے کے اندر پنیر کی تہ جماتے ہیں اسے بیل کا روٹی بناتے ہیں اور تنور میں لگا دیتے ہیں جارجیہ کے تمام شہروں میں کھاچا پوری کے ہزاروں تنور ہیں لوگ صبحوں کے وقت یہاں ناشتہ کرتے ہیں کھاچا پوری گھروں میں بھی کھائی جاتی ہے اور ریسٹورانوں میں ہی سرف کی جاتی ہے یہ ان کی زندگی کا معمول ہے میرا خیال ہے پوری اور کھاچا کا لفظ جارجیہ سے ہی ہندوستان آیا اس شہر کی گلیوں میں یہ دیکھنا حیران کن ہوتا ہے کہ مقامی لوگ ریسٹورانوں میں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ میزوں پر ابلے ہوئے ڈمپلنگ کھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں جنہیں خنکلی کہا جاتا ہے جو یہاں بہت مقبول ہے جارجیہ میں ایک اور جلچسپ کھانے کی چیز چرچ خیلہ ہے جو کہ منفرد طور پر مومبتی کی شکل والی کینڈی ہے اسے آٹا گریدار میوے اور انگوروں سے بنایا جاتا ہے اور پھر ساسج کی شکل میں خوش کیا جاتا ہے تبلیسی میں آپ کو دو چیزیں کسی ارتداد میں مل جائیں گی قدیم گرچہ گھر اور گھر میں تیار کی گئی وائن جارجیہ میں انگوروں کی پانچ سو اقسام ہیں یہ لوگ پانچ سو اقسام کی وائن بناتے ہیں شہر کے زیادہ تر گھروں میں تیہ خانے ہیں یہ تیہ خانے وائن کی فیکٹریاں اور سٹور ہیں بوتلوں کو ٹیڑا یا لٹا کر رکھا جاتا ہے وائن جتنی پرانی ہوگی یہ اتنی ہی قیمتی ہو جائے گی آپ کو ہر مکان میں انگور کی بیلیں اور گرین بیلڈ پر پھل دار درخت ضرور ملتے ہیں سیاہ جارجیہ میں پہنچ کر حقیقتاً راستہ بھول جاتے ہیں جوزف سٹالین واد بورن ان جارجیہ انیس سو چویس سے انیس سو تریپن تک سویت یونین کا وزیراعظم رہنے والا جوزف سٹالن جارجیہ کے شہر گوری میں اٹھارہ سو اٹھتر میں پیدا ہوا تھا کیونکہ اس وقت جارجیہ سویت یونین کا حصہ تھا میرا خیال ہے اکثریت کے لیے یہ جاننا حیران پن ہوگا کہ یاجوج اور ماجول دو قبائل یعنی دو قومیں ہیں اور ٹھیک ہم جیسے ہی انسان ہیں احادیث کے مطابق گوگ مگوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں حضرت نو کے تین بیٹے تھے سام، حام اور یافس ان میں سے حضرت جافس کی اولاد نے کوہ کاف کا سلسلہ جو بلیک سی اور کیسپین سی کے درمیان ہے پار کیا اور شمال کی جانب چلے گئے سنٹرل ایشیای ریاستوں سے ہوتے ہوئے منگولیا اور چین کی طرف گئے جبکہ دوسرے گروہ بائیں طرف یعنی مغرب کی جانب گئے تو بالٹک ریاستوں کے اوپر سے ہوتے ہوئے مچودہ سکینڈینیویا اور وہاں سے پھر مغربی یورپ میں آباد ہوئے اور یہ آج انگلو سیکسن کہلاتے ہیں مشرق اور مغرب میں پھیلنے والے ان قبائل کے نام باسک، توبال، یاجوج اور ماجوج تھے یہ قبائل جبلی طور پر وحشی اور تباہی بربادی مچانے والے تھے ان کے ہاتھوں میں اپنے سے بڑے گرز نما ہتیار ہوتے تھے منگولوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کس قدر وحشی اور تباہی مچانے والے تھے ارترول دیکھنے کے بعد تو مزید اچھے سے اندازہ ہو گیا ہوگا لیکن اگر آپ یورپ کی سمت جانے والے قبائل کے وحشی پن سے واقف نہیں ہیں یورپ کی ہسٹری پر نظر دڑائیے جب رومن امپائر دنیا کی سیولائز ترین سلطنت تھی اس وقت ان کا سامنا انہی قبائل سے ہوتا تھا جنہیں گوثک بھی کہا جاتا ہے جی ہاں یہ وہی گوثک ہیں جن کی نکل کرتے ہوئے مغرب میں اکثر لوگ نا کان ہون چھدواتے ہیں اور اپنے بدن پر ٹیٹو بنواتے ہیں جارجیا میں یہودیوں کے دو گروہ پچھلے چھبیس سو سال سے رہ رہی ہیں اور ان میں سے عشق نازی یہودی انیسویں صدی میں جا کر عباد ہوئے سب سے شاکنگ فیکٹ آپ کے لیے یہ ہوگا انگلو سیکسن وہی لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ اور برطانیہ پر حکومت کی ہے سورت کحف میں اللہ نے اس طرح سے بیان فرمایا ذلکر نین نے گروہ بے آفتاب یعنی مغرب کی جانب سفر کیا تو ایسے پانی تک پہنچے جو گہرے رنگ کا اور گدلہ تھا پھر انہوں نے طلوع آفتاب کی جانب سفر کیا تو اس طرف بھی پانی کے زخیرے تک پہنچے اس کے بعد انہوں نے تیسری جانب سفر کیا تو دو پہاڑوں کے درمیان سے گزرنے والے رستے تک پہنچے ذلکر نین جب وہاں پہنچے تو وہاں کے مقامی لوگوں نے عرض کیا یا جوج ما جوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں گوگ مگوگ کی روک تھام کے لیے ذلکر نین نے پہانوں کے ما بین لوہے اور تانبے سے دیوار بنائی جس کی وجہ سے یا جوج ما جود کا فتنہ دب گیا گوگ مگوگ قبائل کو قید کہاں کیا گیا اور یہ دیوار آج کہاں واقع ہے اس کے بارے مختلف آرہا ہیں ان میں سب سے مشہور دیوار چین ہے لیکن واضح رہے دیوار چین لوہے اور تانبے سے نہیں بنی ہوئی اور نہ ہی کسی چھوٹے کوہستانی درے میں ہے بعض کا اسرار ہے کہ یہ دیوار یمن میں ہے یہ ٹھیک ہے کہ دیواریں مارے ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی ہے لیکن وہ سلاب کو روکنے کے لیے اور پانی زخیرہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی ہے ویسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے لیکن اب یہ ہماری ذمہ داری ہے ان کے اصل مقام کا پتہ معلوم کیا جائے اب زمین پر ایسی جگہ ڈونڈنی ہے جہاں اپوزیٹ ڈریکشن میں سفر کیا جائے تو دونوں جانب پانی رستہ روکے اب یہ سمت مشرق اور مغرب کی جانب بھی ہونی چاہیے ایک طرف کا پانی گدلہ بھی ہو اور دوسری طرف کا پانی ساف پھر دونوں سمندروں یا جھلوں کے درمیان ایسی جگہ بھی ہو جہاں دو پہاڑوں کے درمیان سے ایک گزرگاہ بھی ہو اب یہ جگہ کہاں ہو سکتی ہے دنیا میں یہ جگہ صرف ترکی کے اوپری جانب جارجیا میں ہے جس کے ایک طرف یعنی مغرب کی جانب گدلے پانی والا سمندر بحر اسود یعنی بلیک سی ہے اس کی مخالف سمت مشرق کی جانب سا پانی والے بحیر کذوین یعنی کیسپین سی ہے اب ان دونوں کے درمیان کوکسس مونٹین یعنی کوکاف کا پہاڑی سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے اس کے ایک طرف جارجیا اور دوسری جانب رشیا ہے جس کے درمیان صرف ایک گزرگاہ ہے جسے ڈیریل گورج کہا جاتا ہے یہاں کا محول نہائیت ہی پر اسرار ہے اردگرد کی چوٹیاں عام شکل کی ہیں لیکن ایک جگہ واضح لوہے کی دیوار نظر آتی ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے لوہا اور تانبا اگلا کر غار کا دہانہ بند کیا ہے اس کے بالکل سامنے مسیحوں نے سلیب لگا رکھی ہے اور نیچے کی طرف دریا بہتا ہے اسی بنا پر بہت سے تاریخ دانوں کا نظریہ ہے کہ یہی دیوار زلکرنین ہے کیونکہ اس میں تمام نشانیاں پوری نظر آتی ہیں اگرچہ سدے زلکرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھوڑتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں لیکن جب اگلے دن آتے ہیں تو دیوار ویسی کی ویسی ہو جاتی ہیں لیکن جب اللہ کی مشیعت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو توڑیں گے اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے اور پھر زمین میں فساد پھیلائیں گے عربی میں زلکرنین کے دو مطلب ہیں ایک دو سنگوں والا اور دوسرا ایسا جو مختلف ادوار پر اثر ڈالے لہذا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک انسانی دور میں وہ تباہی اور ظلم کر چکے ہیں اور اب دوسرے دور کا آغاز ہے یا ہوگا احادیث کے مطابق جب گوگ مگوگ کو چھوڑا جائے گا تو ان میں سے پہلی نسل بحر تبریہ یعنی سی آف گلیلی اسرائیل کے پاس سے گزریں گے اور پانی پینا شروع کریں گے اور جس وقت ان کی آخری نسل آئے گی تو کہیں گے کہ لگتا ہے یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا یعنی ان کی آخری نسل آنے تک سی آف گلیلی کا پانی ختم ہو چکا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مومنوں کو کوہ تور کی طرف جمع کر لیں کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا حضرت عیسیٰ ابن مریم یاجوج ماجوج کے لئے بدعا فرمائیں گے پس اللہ سبحانہ وتعالی ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے سب کے سب مر جائیں گے ان کی لاشوں سے ایک بالش زمین بھی خالی نہ ہوگی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بھوٹ پھیل جائے گی پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی اون کی گردن کے برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر کہیں پھینک دیں گے پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشخالی ہوگی علامہ اقبال نے فرمایا تھا کھل گے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام چشم مسلم دیکھ لے قریب آن پہنچا ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یقیناً آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اللہ ہم سب کا حامل و ناصر ہو